السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی کلاس میں قرآنی قائدہ ہو یا نورانی قائدہ جو بھی آپ دیکھ لیں تو آج ہم پڑھیں گے جو مارے پاس آج کے لیٹرز ہیں وہ ہے جین، خوا، دال اور دال پانچ لیٹرز آج ہم کور کریں گے قرآنی قائدہ میں بھی سیم مشک ہے اور ایکسسائز ہے اور نورانی قائدہ کی بھی سیم ایکسسائز ہے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے جی جیم کے بارے میں پھر حاق کے بارے میں پھر خوا کے بارے میں پھر دال اور دال کے بارے میں وائٹ بورٹ کی طرف آج آجاتے ہیں لائٹ میں تھوڑی سی سائٹ پہ کر دوں خوبصو کہ لائٹ آپ لوگوں کو ویڈیو میں بالکل صحیح آ رہی ہو چلیں جی جیم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جیم ہے ہمارے پاس جیم کتنے ورڈ سے مل کے بنتا ہے جیم یا اور میم سے جیم ٹھیک ہے تین ورڈ سے مل کے بنتا ہے اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ہا ہا کتنے ورڈ سے مل کے بنتا ہے دو سے دو لیٹرز ہیں اس کے اندر آتے پھر پورا ورڈ بنتا ہے ہا اور سوری ہا اور الف خوا کتنے لیٹرز سے مل کے بنتا ہے دو سے خوا اور الف سے ٹھیک ہے جی ان کو نظر آرہا ہو وائٹ بورڈ ٹھیک ہے جی اس کے بعد خوا کے بعد نیکسٹ ہے جی مارے پاس دال ایک دو میں سب کو رائٹ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کے پاس سانی ہو جائے دال تین ورڈ سے مل کے بنتا ہے دال الف اور لام تھری لیٹرز آگے دال کے اندر اس کے بعد ہے جی دال دال کے اندر بھی تھری لیٹرز آتے ہیں دا الف اور لام اب جی ہے جی ہمارے پاس تین حرفی ٹھیک ہے یہ ہے دو حرفی ہا جو ہے ہمارے پاس وہ ہے دو حرفی خوا بھی دو حرفی دال تین حرفی اور یہ بھی تین حرفی ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم دیکھتے ہیں تین حرفی کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے اور دو حرفی کو ہم بلکل نارمل ہی پڑھیں گے جی 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 ح ح ح ح خ خ خ خو دال 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 بھی نرم ہوگا اس میں سیچی نہیں ہوگی دال دال جیم حا خو دال دال قرآن قائدے سے بھی دیکھ لیں دیں دفعہ چینے جیم کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ڈاٹ ہے حا بالکل خالی ہے خو کے اوپر جو ڈاٹ ہے وہ اوپر ہے دال بھی خالی اور دال کے اوپر بھی جو ڈاٹ ہے وہ اوپر ہے ٹھیک ہے پڑھتے ہیں اس کو جیم یہاں پہ آپ دیکھئے تین حرفی لکھا ہوا یہاں پہ ریڈ کلر میں اس کی ساؤنڈ کی ریڈیشن ہے تین حرفی ہا دو حرفی ریڈ کلر میں خا بھی دو حرفی ریڈ کلر میں اور دال جہاں وہ تین حرفی اور دال بھی تین حرفی صرف یہ پرکٹس کے لئے ویسے اس کی کوئی اسی سنس نہیں کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو اس حساب سے پڑھیں نہیں یہ صرف پرکٹس کے لئے ہے کہ ہم دال کو اور زال کو کس طریقے سے نرم کر سکتے ہیں جیم حا خو دال دال چھیک ہے جی یہ تھا جی آج مہارا آج کا لیسن جیم حا خو دال دال ملکل نیو کے لئے بھی دیکھ لیجئے جیم کے اوپر ایک کیپسی بنی ہوتی ہے اس طریقے سے اس طریقے کی ایک کیپ بنی ہوتی ہے بلکل اس طریقے کی یہ کیپ ہے اور اس کیپ سے اس طریقے سے پیچھے کے طرف یہ جائے گا اور اس کے اندر ایک ڈاٹ ہوتا ہے بلکل بگنرز کے لئے میں یہ بات بتا رہی ہوں جی میں ایسے جلتا ہے اگر اس ڈاٹ کو میں ریموف کر دوں تو اس کا نام ہو جائے گا ہا اور اگر میں اس کے اوپر ڈاٹ ڈال دوں تو اس کا نام ہو جائے گا خو صرف یہ ڈاٹ کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی چیز جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے تو یہ جیم ہے یہ ہا ہے یہ خوہ ہے دال دیکھ لیجئے بلکل جیسے انگلیش کا سی ہوتا ہے انگلیش میں یہ سی الٹا آپ لکھ لیں اگر سی ہم لکھیں تو اس طریقے سے یہ دال ہوتا ہے ہمارے پاس دال اور دال کے اوپر اگر میں ڈاٹ لگا دوں جس کا نام ہو جائے گا دال جیم ہا خوہ دال دال نارمل طریقے سے بھی پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تین حرفی اور دو حرفی کے طریقے سے بھی پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی آج کے ہمارے جو پانچ لیٹرز ہیں وہ ہم نے کور کر لیا الحمدللہ چلیں چلیں ہم اپنے اینڈ کر لیتے ہیں سبحانہ کلہ وابی حمدکا شد اللہ الہ الا انتا استغفرکا واتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ